آج ہم بات کرنی جارے ہیں میجر انسیکٹ پیسٹراب کارٹن کارٹن ہمارا چونکہ کیش کراب ہے پاکستان کی جو صدر انڈسٹری کے خاص پنجاب میں جو ایک کیش کراب ہے جو احمدان کا انکم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے اس کی جو انسیکٹ ہے اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ جی تو اس میں سب سے جو ہے وہ پہلی کارٹن پر کون سے انسیکٹ کرتے ہیں وہ ہے امریکن بولور یا امریکن یا پروڈ بولور یعنی پروڈ بولور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کرٹن کا یہ جو پروڈ ہے پروڈ تو اس طرح نہیں ہے جسو ہم کہتے ہیں لیکن یہ جو رائپ ہو جاتی اس کی جو اوری ہے وہ پورڈ ہو جاتی اس کو بور امریکن ہے تو اس لیے اسے پروڈ بولت بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اس پروڈ میں بور کرتے اور اندر پروٹ کرتے ہیں اسی پروڈ کے اندر ہی اس Roots میں کارٹن بنگی ہے جس کو ہم کرٹن کہتے ہیں کرٹن کارٹن کہاں سے ہوتے ہیں یہ جو پوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کارٹن آ جاتے ہیں اور جب یہ انسیکٹس کے اندر فیٹ کر دیتا ہے یہ جو جتنا بھی کارٹن کے کانٹنٹ سے وہ اسے کہا جاتے ہیں فیملین اکٹیوڈی ہے اس کے اور اڈر جو ہے وہ لپکٹا ہے It is one of the most important insect of کارٹن کرام سہیے یہ جو امریکن بول ورم ہے یہ جو ہے وہ important insect of کارٹن ہے symptom اس کے کیا ہو سکتے ہیں بولز یہ جو بول اس کو بول کہتے ہیں اس کو اس لئے کہتے ہیں امریکن بول ورم کیونکہ یہ جو کارٹن کا یہ بول ہے جس کے اندر کارٹن بنتی ہے اس کو اصل میں بول کہتے ہیں اور یہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں اس لئے اس کو بول ورم کہتے ہیں تو یہ symptom میں کہتے ہیں کہ بول شوئنگ ریگولر سرکولر بول ہول سے یہ بلکل ریگولر سرکولر ہول ہوتے ہیں ایک سرکولر ہول جس میں آپ کو نظر آئیں گے ناروی سیم فیڈنگ اندر بول بائی ترسٹنگ دیئر ہیڈز الان انسائیڈ اینڈ لیونگ درسٹ آف دی باڈی آوٹسائیڈ یہ دیکھو اس طرح کی فیڈنگ کرتے ہیں یہ صرف یہ جو ہیڈ ہے اس کا یہ اس بول کے اندر ترسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر فیڈنگ کرتے ہیں اور یہ جو رسٹ آف دی باڈی یہ باہر ہو جاتی ہے باہر رہ جاتی ہے ита کی زıب حم �چائیڈ BJ wrench یہ بھی اس کے سیمٹم جانتھ ہیں کے جہاں پر آپ کو جاتیک پیلٹ نظر آئیں گے یا اس طرح کے ہول نظر آئیں گے یا وہ پورا انسک نظر آئے گا اگر انسک نظر نہیں آتا تو آپ کو اس طرح کے ہول نظر آئیں گے یا آپ کو فیڈل پلٹ نظر آئیں گے ایک سیمکل لاروی کی پھیلٹ نظر آئیں گے یہ اس کے لاربی ہے اس کے لار بھئی ہے یہ اس کے شو suicide یہ ساری اس کا ڈلٹ ہے اور یہ اس کی ناروی ہے جو اس میں پیڈنگ کرتے ہوں یہ اس کی انجری کی نشان ہے اچھا اس کی ایڈنٹیفیکیشن آپ کس طرح کریں گے کہ جو ایکس ہوں گے وہ سپریکل ہوں گے دیکھو یہ آئیے دیکھو یہ اس کی ایکس ہے ٹھیک ہے اور کی می وائٹ انکلر پیزن سنگلی یہ دیکھو یہ اکڈر ہے اکڈر ہے سنگلی ان پیچیز نہیں ہے ناروی شوز کلر وریشن پر آمکنیش تک براؤن یہ دیکھو یہ دیکھو یہ پیپا ہے براؤن انکلر ہے اکرس ان سائل یہ دیکھو یہ بارتان ہے ایڈرڈ کی نشانی ہے جس سے آپ ایڈرڈ کرچان سکتے ہیں اور یہ ایڈرڈ کی ناروے اور یہ کیوں گا منیجمنٹ آپ کیس طرح کریں گے means کہ آپ اس کارٹن ان سے کو کنٹرل کیس طرح کریں گے تو کنٹرل اس کا ہے کہ ایڈرڈ کنٹینیو سکراپنگ آپ کارٹن بود دورن ونٹر اور سمر سیزن ایڈرڈ سیم ایڈرڈی ایڈرڈ راتونی ایک تو ایک ہی پسل کو جو ہے کنٹینیو سکراپنگ آپ کارٹن بود دورن ونٹر یعنی ونٹر اور سمر سیزن میں ایک ہی ایڈریا پہ جو ہے وہ کارٹن کا آپ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس کے جو پیوپیٹنگ ہی پیوپا ہے جو کہ ہائیبرنیٹ کر جاتے ہیں وہ اسی سائل میں رہتے ہیں اور اگر اگلے سال آپ کارٹن کی پسل لگا لے تو اس پہ دوبارہ جو ہے وہ اٹیک کر لیتے ہیں تو اگر ایک دفعہ آپ ایک ایریا میں کارٹن کی پسل لگا ہے اور دوسری دفعہ دوسری ایریا میں لگا دے تو اس ایریا میں جتنی بھی پیوپیٹنگ یا ہیبرنیٹنگ لار بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ کہتے ہیں کہ جی آوائیڈ ریٹوننگ بھی آپ آوائیڈ کر لی ریٹوننگ کیا ہے جب آپ ایک پسل کو کارٹے اگر کسی کا گنے کی پسل کے ساتھ کوئی تعلق پر رہائے تو اس طرح ہوتا ہے کہ جی گنے کا ایک پسل جب آ جاتے تو اس کو ہم کارٹ دے دیں تو اسی ہی کے نیچے سے دوسری جو ہے وہ اس کو دوبارہ مطلب سو نہیں کرنا پڑتا دوبارہ اسی سے جو ہے وہ دوسری کراف نکلانا شروع کرتے تو اس پرسس کو ہم ریٹوننگ کرتے ہیں یعنی ایک دفعہ ایک پسل کو کارٹ دیتے تو اسی کارٹنے کے بعد ہی اسی کی جڑ سے دوسری پسل آ جاتی ہے اور یہ ایک زمپل جو ہے وہ کارٹن میں ہے اور شگرکین کراپ سے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ریٹوننگ بھی ایوائیڈ کرنا چاہیے پھر مانو کراپنگ جو ہے وہ گروئنگ آپ لس پرپرڈ کراپ لائک گرین گرام بلیک گرام سویا بین کسٹم سا الانگ ویڈ کارٹن آر اس انٹر کراپ اور بارڈ کراپ اور اٹرنے کراپ انڈیو دا پیسٹیشن پھر کہتے ہیں کہ جی جو لس پرپرڈ کراپ سے یعنی گرین گرام یہ جو نام آپ کو دیوئے کہتے ہیں کہ کارٹن کراپ کے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ لگانے چاہیے تاکہ اگر یہاں پہ بہت زیادہ اٹیک ہے تو یہ جو اٹیک ہے یہ اس کی طرف ان پسٹلوں کی طرف ڈائیوائڈ ہو جائے گے اور آپ کا جو مین کراپ ہے وہ بچ جائے گا اٹیک سے کیونکہ یہ آپ کے لئے اتنی امپارٹن نہیں ہے اس وقت آپ کے لئے کارٹن جو ہے وہ ایک امپارٹن کراپ ہے تو ان کراپ پہ اگر آپ وہ اٹیک کر لیں تو آپ کے لئے اتنا نفصان نہیں ہوگا جب آپ کراپ کو ہارویسٹ کرتے تو اس کی جو ریزیڈیو رہ جاتے تو اس کو ختم کرنا چاہیے to avoid carry over the pest to the next season and avoid extended period of crop growth by continuous irrigation optimizing the use of nitrogen fertilizer will not favor the multiplication of the pest کہتے ہیں کہ جتنی بھی nitrogen fertilizer یہ خاتشاد استعمال کرتے تو اس کی optimize بہت زیادہ یا بہت کم نہیں استعمال کرنا چاہیے judicious water management یعنی کراپ کو جو یہ صحیح طریقے سے پانی نہ بہت زیادہ پانی نہ بہت کم پانی دینا چاہیے inundative release of x-parasite trichogamma یہ بیولوجیکل control agent ہے یہ جو trichogamma یہ ایک بیولوجیکل control agent ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کو وقت پہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ release کرنا چاہیے تاکہ اس کے بیولوجیکل control جو ہے وہ بھی ensure ہو سکے اور پھر یہ predator ہے cryosopa جو ہے وہ predator ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ گے تو یہ یہ جو last دو control ہے یہ بیولوجیکل control میں آ جاتے ہیں یہ اس میں یہ پرسٹائیڈ ہے trichogamma پرسٹائیڈ ہے اور cryosopa جو ہے cryosopa پرلا جو ہے یہ predator ہے اس کا اس سے بھی آپ اس کی control میں ensure کر سکتے ہیں پھر پھر pink bullworm ہے تو Pirnc bullworm اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا color جو ہے آپ دیکھ لیں یہ pink color ہے یہ بھی bull پہ attack کرتے ہیں پھر 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 اس کا technical نام ہے اور لچی دی اس کا فیملی اور عیدہ پیدا ہے نوتوریس پیسٹ آب انسیک آب کارٹن آل کارٹن گرلدہ ہے ایسا مجمع چھویں انسیک آب کارٹن کرانے ہیں یہ اس کے سمٹم سے کہ روسیتید فلاور یہ بلکل روسیتید فلاور بلکل روسیتی فلاور جنگید ہوں اے انٹری پلک بای اسٹریٹ آبنر ویڈیو آبنر کے لیسے سیٹ کارنل سیٹ کرنل یہی اسی کو کبھی سیٹ کرنل کہتے ہیں کبھی بول کہتے ہیں کبھی یہ ایک ہی چیز ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی ہولز ہوتے وہ بلاک ہوتے ہیں کس سے بلاک ہوتے ہیں وہ جو ایکسکریٹا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بلاک ہو جاتے ہیں دیکھ کر، window holes interlocular burrowing into an adgnioning seeds thereby forming double seed دیکھ violence yea double seed formation دیکھ کر، window holes interlocular burrowing into an adgnioning seeds thereby forming double seed یعنی ایک seed دیکھ کرنے ہو بلکل double seed کی طرح جو اب کو نظر آئے گا پر گر جاتے ہیں جس بال پر اٹیک کرتے ہیں وہ پر گر جاتے ہیں دس کلر لنٹ اور بروڈ سیڈ یہ جو لنٹ ہوتے ہیں اس میں جو تار ہوتے ہیں یہ بلکل دس کلر ہو جاتی ہے اور جو سیڈ رکھیں بلکل بروڈ ہو جاتی ہے اس میں ہولز آپ کو نظر آئیں گے یہ اس کے ایڈنٹیفیکیشن میں ہے کہ جی لاروہ ہے تو لاروہ یہ دیکھو اس کے خاص یہ آپ لوگوں کو پڑھ لیں ٹھیک ہے کہ یہ لاروہ کی شکل ہے یہ پھر ایڈلٹ کی شکل ہے اس کے ونگز وغیرہ کی ڈیٹیلوں نے دیوئے اس کے ونگز کس طرح ہوں گے لاروہ کس طرح ہوگا اور ایڈلٹ کس طرح ہوگا تو یہ باقیدہ آپ لوگوں کے ساتھ تصویروں میں شیر ہے تو اس میں کوئی اس طرح کا مشکل لفظ آپ لوگوں کے لئے نہیں ہوگا پھر اس کی بھی منیجمنٹ ہے تو منیجمنٹ اس کی ہے کلین کلٹیویشن اور دیسٹرکشن آپ کا رسیڈیوز بھی بھور دونسٹ اپ سیزن جو ہی سیزن سٹارت ہو جاتے ہیں تو دیسٹرکشن آپ رسیڈیوز جو ہے وہ ضروری ہے فلوٹ دیپلی تو ایکسپوز ہائی برنیٹنگ لاروی اوائیڈ لیڈ سوئنگ آپ کا آرلی سوئنگ ہیلپ آرلی میچیورٹی فیسلیٹیتنگ اسکیب ویڈھولڈنگ ڈیرگیشن ویٹر ٹو ویڈ ٹو لانگ لیڈ بول پروڈکشن فارمیشن تویڈیوز بیلڈ اپ اپ پور بیٹرین پاپولیشن ایسیڈ ڈیلنٹنگ اپ کارٹن سیڈ اس میں آپ ایسیڈ ٹریٹمنٹ کرتے تاکہ یہ جو سیڈز آپ استعمال کرتے گر اس میں کوئی اس طرح کی ایکس وغیرہ ہے تو وہ اسے ختم ہو جاتے ہیں ریلیز آپ ایکس پرسی ٹائیڈ یہ وہی بیالوجیکل کانٹول میں ایسی ٹائیڈ ہے جس کو آپ ریلیز کرتے ہیں اور یہ کمیکل ہے یہ کمیکل کانٹول میں یہ آجاتے کہ اگر بالکل کانٹول سے باہر ہو جاتی تو پھر آپ یہ کمیکل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کارٹن والی انسیٹ بہن کنکلوٹ کر لیتے ہیں تینکس ہے اللہ حافظ